اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آئے ناظرین آج آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات کے ایک ولی کامل کے در پر کے جن کو لوگ بابا کاما والی سرگار کے نام سے جانتے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آن کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملنے میں آپ کو آسانی ہو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام بابا کاما والی سرکار کا اصل نام حضرت کرم الہی قادری گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ ایک ارائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پیدائش 13 اپریل 1838 کو گجرات میں ہوئی آپ کو کاما والی سرکار اس لئے کہا جاتا ہے کہ پرندے خصوصاں کوئے آپ سے خوف نہیں کھایا کرتے تھے بلکہ کوئے ہر وقت آپ کے سر اور کندوں پر اس طرح بیٹھ رہتے تھے کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی پرانی دوستی ہو پرندوں سے یہی محبت آپ کی وجہ شورت بنی اور آپ کو بابا کاما والی سرکار کے نام سے پکارا جانے لگا حضرت کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تین بھائی تھے اور آپ کا گزر بسر کھیتی باڑی سے ہوا کرتا تھا آپ کے پاس کچھ خاندانی زمینیں تھیں جن میں آپ تینوں بھائی حال چلایا کرتے تھے آپ کے مسکن کے قریب ہی ایک مدرسہ تھا جس میں ایک عالم دین جو کہ چشتی بابا کے نام سے مشہور تھے پڑھایا کرتے تھے چشتی بابا ایک روحانی اور نورانی شخصیت کے مالک تھے جب چشتی بابا نے بابا کاما والی سرکار کو پہلی دفعہ دیکھا تو آپ نے اپنے اندر ایک روحانی روشنی کو محسوس کیا حضرت کرم الہی قادری چشتی بابا کے شگرد ہوئے حضرت کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المعروف بابا کاما والی سرکار جب بھی کلاس روم میں داخل ہوتے تو چشتی بابا تعظیماً آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے دوسرے طالب علموں نے اس بات کو نوٹ کرنا شروع کیا اور اپنے استاذ سے اس عمل کے بارے میں دریافت کرنا چاہا چشتی بابا نے اپنے طالب علموں کے سوالات کے کوئی جواب نہ دیے بات چلتے چلتے پورے علاقہ میں پھیلنے لگی یہاں تک کہ یہ بات آپ کے بھائیوں کو پتہ چلی آپ کے بھائی چشتی بابا کے پاس دوڑے چلے آئے اور عرض کی بابا جی آپ کے پاس شاگرد تو اور بھی ہیں لیکن ہمارے بھائی کی ہی اتنی تعظیم کیوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کے اس عجیب رویے پر سوال کرتے ہیں بابا کاما والی سرکار کے بھائیوں کو جواب دیتے ہوئے چشتی بابا نے فرمایا دیکھو تمہارے سوالوں کا جواب اس وقت میں نہیں دے سکتا لیکن ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کرم الہی کو اس کے حصے کی زمین میں حال چلانے کا نہ کہا کرو میں نے اس لڑکے کے اندر جو روحانیت دیکھی ہے یہ لڑکا ان کاموں کے لئے پیدا نہیں ہوا چشتی بابا نے فرمایا کہ یہ لڑکا اپنے زمانے کا بلند پایا ولی ہے حضرت کرم الہی کے بھائی فضل الہی گھر واپس آئے اور ساری داستان اپنی والدہ محتمہ کو سنائی والدہ محتمہ نے جواباً فرمایا بیٹا چشتی بابا کی بات میں حقیقت ہے وہ اس لئے کہ جب کرم الہی پیدا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ چمکدار سفید روشنی اور نور میں نہا گیا مجھے بہت سی روحانی ہستیوں کی موجودگی کا احساس بھی ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرم الہی کے بھائی چشتی بابا کی نصیت کو بھول گئے اور آپ کو مجبور کرتے کہ آپ اپنے حصے کی زمین میں حل چلائیں ایک دن جب آپ حل چلانے کے لئے زمینوں پر پہنچے تو آپ نے جانوروں کو چلنے کے لئے کہا جانور آپ کے حکم پر دوڑتے ہوئے حل چلانے لگے حضرت کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کھڑے رہے اور جانوروں نے کچھ ہی دیر میں سارے کھیت میں حل چلا دیا آپ کے بھائی جو کہ آپ کی اس کرامت کو دیکھ رہے تھے وہ بہت ہی حیران ہوئے حضرت کرم الہی رحمت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ میرا حصہ ہو گیا اسی طرح ایک دفعہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کوئے سے پانی لاکر زمین کو سہراب کرنے کے لئے کہا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئے کی طرف مڑے ہی تھے کہ وہ کوئے ابلنے لگا اور خود بخود ہی زمینوں کو سہراب کر دیا حضرت کاموالی سرکار جب جوان ہوئے تو آپ کے استاد محترم چشتی بابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا اب تمہیں ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے جاؤ اور اپنا مرشد تلاش کرو لہذا آپ مرشد کامل کی تلاش میں ادھر ادھر پھرے لیکن کوئی مرشد کامل آپ کو نہ مل سکا آخر کار آپ کو گجرات میں مقیم ایک بزرگ کا علم ہوا جو جھنگ سے تعلق رکھتے تھے اور شاہ صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے آپ نے ان شاہ صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جب آپ ان بزرگوں کے پاس پہنچے تو شاہ صاحب کو دیکھتے ہی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آپ کو وہ اتمنان اور سکون ملا جس کی تلاش میں آپ کافی عرصہ سے پھر رہے تھے آپ کو دیکھتے ہی شاہ صاحب نے فرمایا تو آخر کار تم آگے ہم نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا شاہ صاحب کی یہ بات سنتے ہی کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے قدموں میں گرے اور بیعت کر لیں حضرت کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ پیرو مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ قریب ہی بستی میں ایک پل بنایا جا رہا ہے جاؤ اور جا کے مزدوروں میں شامل ہو کر کام کرو آپ نے ایسا ہی کیا کام کے دران جب تمام مزدور کھانا کھا لیتے تو آپ اس وقت پانی میں آٹا گھول کر پی لیا کرتے تھے ایک دن مزدوروں کے نگران کے پیٹ میں شدید درد ہوا جس پر حضرت کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنا پانی اسے پینے کے لیے دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیٹ کا درد بلکل ٹھیک ہو گیا یوں یہ ماجرہ دیکھ کر اور بھی لوگ آپ کے پاس اپنی بیماریاں لے کر آئے اور آپ کے فیض سے صحتیاب ہو گئے سپروائزر کو یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے لہٰذا اس نے آپ کو کام کرنے سے روک دیا اور آپ کو سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرنے کو کہا ایک دن سپروائزر نے آپ کو تعمیر کی جگہ پر کھڑے پل کی حفاظ کرتے ہوئے دیکھا لیکن جب وہ مزدوروں کی رہشگاہ میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے سے ذکر اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں جب اس نے کمرے میں جان کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرم الہی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمرے میں بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول تھے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سپروائزر نے آپ کو تمام ڈیوٹیوں سے روک دیا اور اس کے باوجود پوری عجرت دینی چاہی حضرت بابا کام والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کر عجرت لینے سے انکار کر دیا کہ جس کام کو میں نے کیا ہی نہیں اس کی عجرت بھلا میں کیوں لوں گا اس کے بعد آپ اپنے مرشد کریم کے پاس واپس آئے آپ کے مرشد نے آپ کو فرمایا کہ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ذکر اللہ جاری رکھو لہذا آپ اس جنگل میں پہنچے آس پاس کھانا پینا ملنے کے کوئی اثار نہ تھے ایک دن آپ نے اپنے مرشد کو پکارتے ہوئے اپنی ایڑی تین مرتبہ زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا ایک کونہ جاری ہو گیا ناظرین یہ کونہ آج بھی گجراد میں موجود ہے اور ہر رنگ اور نسل کے لوگ اس کونہ سے پانی پی کر شفاعیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ناظرین امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرلیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد عاصف صدیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ